آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں میں اپنی دنیا میں میری زندگی بیل چر پر بیٹھ کر کیسے گزرتی ہے یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری روز کی روٹین دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے میری فیملی کا حصہ بن جائیے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دعاوں سے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں یہاں پہ امی بنا رہی تھی سیوہیاں بلکل سفید سیوہیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں ان کو ہمیں لے آئی ہیں رمین کو پہلے ایک چمچ گھی ڈال کے ان کو بھونتی ہیں جیسے ہم ڈرائی فروٹ کرتے ہیں ہلکے سے فرائی کرتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں اس کو تھوڑا سا فرائی کرتے ہیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک تو کلر بھی چینج ہو جاتا ہے یہ بلکل ہی وائٹ ہوتی ہیں وائٹ میدہ جیسے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ بینا بھونیں اگر ان کو پکایا جائیں تو یہ پھر گھل بھی جاتی ہیں ہلوار بن جاتا ہے تو پہلے ان کو اگر بھون لیا جائے تو یہ سخت ہو جاتی ہیں ذائقہ بھی ان کا اچھا ہو جاتا ہے کلر بھی ان کا اچھا ہو جاتا ہے اور مطلب جب آپ دودھ میں اس کو پکائیں گے یا پانی میں اس کو اوبار لیں گے تو یہ بلکل بھی گھل کے ہلوار نہیں بنیں گی بہت اچھے طرح سے یہ پیاری سے کلر والی سیوہیاں بن جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل وائٹ سیوہیاں ہیں کچھی سیوہیاں ہیں یعنی کہ اور یہ بھون لی ہیں جو یہ وہ ہیں ان میں آپ کلر کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا سا مطلب کوئی براؤن ہو چکی ہے کوئی لائٹ براؤن ہے کوئی ڈارک براؤن ہے مطلب کافی ایک اچھا سا فرق آ جاتا ہے اچھا اس کے بعد امی نے پھر ان سیوہیوں کو پانی میں اوبارا اور ایسے بھی یہ پوری امی کیا ہے مجھے ایک میری سبسکرائبر نے بھی کہا تھا میسیج کمنٹ کیا تھا کافی ٹائم پہلے کہ آپ ہی یہ والی جو ہے نا میری عزبن کو بہت پسند ہے یہ جو وائٹ سیوہیاں ہوتی ہے تو اس کی ریسپی بتا گیا تو وہ بھی آج آپ دیکھ لیں ان کو پہلے اوبارا ہے ٹھیک ہے کچھ دیر اور پھر اس کو چھنے میں ڈال کر بلکل ان کا پانی نکال لیا ہے اس کے بعد ہم دودھ لیں گے اور دودھ کو چولے پہ رکھ دیں گے دودھ کو ہم اوبار لیں گے اچھے طرح سے اوبار لیں گے جتنا آپ اوبارنا چاہتے ہیں دودھ میں آپ الائچی یا ڈرائی فروٹ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں ہم نے تو خیر کچھ بھی نہیں ڈالا تھا اچھا اب دودھ بھی اوبار گیا سیوہیاں بھی ہماری بھون بھی چکی ہیں اور اوبار بھی ہو چکی ہیں مطلب دونوں چیزیں ہی پکی ہوئی ہیں اب سیوہیاں اس میں ڈالیں گے اور بس پانچ سے دس منٹ ہی اس کو ہم رہنے دیں گے مطلب پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اتار لیں گے اچھا سیوہیاں ڈالنے کے بعد پھر چینی بھی امی نے ڈالی امی کہہ رہی تھی کہ بعد میں چینی ڈالنا ہوتا ہے وہ مطلب صحیح رہتے زیادہ تو چینی ڈالی ہے پانچ منٹ پھر اس کو پکایا ہے اور بس ہماری سیوہیاں تیار ہو گئی ہیں بہت مزے کی بنی تھی اور یہ ایک دیسی سیوہیاں ہوتی ہیں وہ پیکٹ والی جو ہوتی ہیں نا وہ تو مطلب ایک الگ ہے یہ جو ہوتی ہیں نا یہ آدھا کلو اور کلو والے پیکٹ ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں دیسی سیوہیاں دوپہر کو ہم نے کھانا کھایا تھا وہ جو کل والا ہمارا سالن تھا نا مٹا رشل جو وہ رکھے ہوئے تھے تو اس کے ساتھ روٹی کھالی تھی اب رات کے ڈائم نہ بھوک ہی نہیں تھی اتنی تو پھر ہم نے سوچا روسی مہین بنا لیتا ہے یہ کہ عبداللہاد بھی کھا لے گا عبداللہاد نے تو روٹی دوپہر کو بھی چائے کے ساتھ کھائی تھی اس کے زبان کا بھی یہ ہے کہ تھوڑا ہے نا مسئلہ میری طرف سے گھڑڑ مارنگ کث Realm میں سپہ کے ٹائم ہوں اس لئے آپ کو escort m rrrين بول رہی ہوں پتہ نہیں آپ کس Tgと Pike my video تحوم رہے ہم کوئی مورننگ کے ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی شام کے ٹائم کوئی دوپہر کے ٹائم ان کے ٹائم کے مطابق جو Depois کو ڈ Break کو دیکھ رہے ہیں جو شام کو دیکھ رہے ہیں ں بھوڈ kişا اور šام کو دیکھ رہے ہیں تو کیس ہے آپ لوگ عبداللہاد سکول گیا ہے امی بھی اس کے ساتھ ہی گئی امی کہتی چلا میں اس کو تھوڑا سکول تک چھوڑ بھی آتی ہوں اور واپسی پر امی نے کچھ لینا بھی تھا دودھ بھی لینا تھا اور امی کہتی تھی آج ناشتے میں کچھ کچھ الگ چیز بنا دو روٹی کھانے کا دل نہیں کر رہا تو دیکھتے ہیں امی کیا لے آتی ہیں اور کیا میں بناتی ہوں اوپر آپ کو دکھاتی ہوں ابھی ہم لوگ صبح صبح کا دائم ہے نا تو کمبل نہیں لپیٹے ابھی ابھی رکھے ہوئے ہیں تو میں ناشتہ بناوں گے پھر ہمیں کمبل لپیٹ لیں گے پھر یہاں چاپائی پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے عبداللہ حد تو کر کے چلا گیا ابھی چائے کے ساتھ اس نے روٹی کھائی گیا ایسے کہہ رہا ہے کہ اب زبان کو میری آرام ہے ابھی میں نے اس کو کوئی سالن وگے رکھی لایا تھا نہیں کل بھی اس نے کل اس نے کیا کھایا تھا ہاں تو پہر کے دائم اس نے چائے کے ساتھ روٹی کھائی تھی شام کو پھر ہم نے سوائیاں بنائی تھی اس نے وہ کھا لی تھی تو ابھی بھی سوائے کو پھر چائے کے ساتھ روٹی کھا گیا ہے دودھ پیا تھا بھگی مطلب کیا بھی نا اس نے کوئی نمکین چیز نہیں کھائی ہے سالن کے ساتھ کچھ نہیں کھایا تو اب دیکھو دوپہر کو آئے گا نا تو اس سے پوچھوں گی کہ کچھ انڈا یا کچھ نمکین اس کو بنا دو تو پھر ہی پتا چلے گا اگر کچھ نمکین کھائے گا نا تب پتا چلے گا کہ ہاں اس کی زبان اب ٹھیک ہے سوائے تو خیر اس میں دو گوریاں کھائی ہیں میڈیسن سوچنے والی ہوتی ہیں جبان پہ رکھ کے چوس ہو تو وہ پھر صحیح ہوتا ہے انتبان کی چھالے جو ہوتے ہیں سالے خیر آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں آج ناشتے میں کیا بناتی ہوں ہمیں تو دکان پہ گئیں تھی بریڈ لینے اور دودھ لینے اور ہری مرچے ہرا دھنیا تو ساتھ میں جو گھر کی اور چیزیں ختم ہو چکی تھی وہ بھی لے آئی ہیں ٹوٹ پیسٹ ختم ہو چکا تھا گھی کا پیکٹ اور ساتھ میں برتن دھونے والا سابون یہ بھی ختم ہو چکے تھے تو ہمیں یہ ساتھ ہی لے آئی ہیں اچھا جی اس کے بعد میں نے یہاں پہ پیاس کو بلکل چھوٹے چھوٹے بار ایک بار چاپ کر لیا ہے ٹرماتر کو بھی چاپ کر لیا اور دو ہری مرچے ان کو بھی کٹ لیا ہے اور ہرا دھنیا بھی اچھا یہ جو بریڈ ہیں یہ چار بریڈ ہیں ان کے میں کونے جو کورنر ہوتے نا یہ نکال لوں گی اور صرف جو بیچوال نرمیس ہے وہ ہم استعمال کریں گے چلی یہ میں کٹ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا یہاں میرے پاس ایک گلتی ہو گئی میرے پاس دو انڈے بھی ہیں اچھا ہاں ان سب چیزوں کے ساتھ دو انڈے بھی ہیں تو مجھے چاہیے تھا کہ میں دو سلائس کے لیتی پیسز لیکن میں نے چار سلائس کے لیتی پیسز لے لیا ہے انڈے تو وہ کم پڑ گئے تھے تو اگر آپ بنا رہے ہیں تو یا تو پھر سلائس کم کر دیں یا پھر انڈا ایک اور زیادہ کر لیں پھر آپ کا صحیح بنے گا بریڈ کے سلائس میں نے کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیا تھا تاکہ وہ نرم ہو جائیں کیونکہ ایسے تو وہ بہت سخت سے ہوتا ہے مطلب ان کو اگر فرائی کریں گے تو سارا وہ کیا کہتے ہیں گھی ہی وہ اپنے اندر جذب کر لیں گے تو ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے ان کو نرم کر دیں گے تاکہ پھر یہ زیادہ گھی اپنے اندر ایبزورب نہیں کر پائیں گے اچھا جی دودھ آپ دیکھ لیں اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا میں نے میرے خواہ سے تین چار چمچ تو ڈال لی ہے اچھا اس کے بعد ان کو تھوڑا سا آپ چاہیں تو دو چار منٹ رکھ بھی سکتے ہیں خیر میں نے رکھا نہیں تھا میں تو اسی رہی میں سب کچھ کہہ رہی تھی جلدی جلدی اچھا اس کے بعد ٹوپاٹر بھی ڈال دیا ہری میرچیں بھی ڈال دیا پیاس بھی ڈال دیا اندے بھی ڈال دیا دو اس کے بعد نمک اور میرچ وہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں اچھا اس کے بعد کیونکہ میرے جو بریڈ تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے انڈے میرے کم پڑ گئے تھے اس لیے وہ ایک اچھا سا پیسٹ سمودھ سا نہیں بنا بلکہ لیکوڈ کم تھا کیونکہ انڈے کم تھے اس لیے تھوڑا سا سخت والا وہ میرا پیسٹ بنا تھا تو آپ اس بات کو بہت خیال رکھ لیجئے گا اچھا اس کے بعد ہم اس کو تبہ پر ڈالیں گے جیسے پیزا ہوتا ہے اس کی طرح ایک موٹی سی روٹی سی بن جائے گی اور اس کو دونوں سائیڈوں سے پکا لیں گے اور پھر ہم چائے کے ساتھ کھائیں گے تو یہ فٹا فٹ والی ہماری ریسپی ہو جائیں گی تیار اور ہاں پلٹنے کا اس کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم نے بھی بڑا مشکل سے اس کو پلٹا تھا امی اور میں نے ملکے دونوں نے پلٹا اس لیے ہم ویڈیو اس ٹائم کی بنا ہی نہیں پائے کیونکہ ہم دونوں ہی کام کر رہے تھے ہم دونوں کے ہاتھ فارق نہیں تھے تو کون ہماری ویڈیو بناتا ہے اس لیے پھر وہ وہ والی جو جو ہے نا وہ سکپ ہو گئی خیر اچھا جی ناشتہ تو ہمارا بنی رہا ہے جنہیں آپ سے کچھ بات بھی کر لیتے ہیں آج کل ایک بلال پاشا صاحب ہیں جن کی بڑی پوسٹ میں دیکھ رہی تھی جنہیں ڈپریشن میں آکے جو ہے نا وہ اس طرح سے چلے گئے تو اپنی زندگی ہی ختم کر لی جو بڑا افسوس ہوا ابھی کچھ دن پہلے ہی جو تاریخ جمیل صاحب ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کی خبر سن کر کہ اس طرح نوجوان نسل جو ہماری آنے والی جنہیں پاکستان کو سنبھالنا ہے جنہیں ہمارے آنے والے معاشرے کو سنبھالنا ہے وہ اس طرح سے ڈپریشن کا شکار ہو کر اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے زندگی ختم کرنا مشکلات کا حل نہیں ہے اور ڈپریشن جو ہے نا ہاں ڈپریشن جو ایک بہت بری چیز ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے آنے ڈپریشن کو ایک بیماری مانا ہی نہیں جاتا ڈپریشن کا تو مطلب کہا ہی نہیں جاتا کہ یہ کچھ چیز ہے یہ ایک نقصاندے چیز ہے نہیں ہاں ہمارے ہاں کسی کو خانسی لگ جائے کہ ہاں بیچارے کو خانسی لگی ہوگی ہے یہ بیمار ہے لیکن کوئی ڈپریشن سے اندر سے ختم ہی نہیں چلتا اوپر والے ہیں تو اس کا اس کا علاج اصل میں نا وہ بندہ خود ہی کر سکتا ہے جس کو یہ ڈپریشن ہے کیونکہ اوپر والے ہیں کبھی بھی آپ کا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ آپ کا مسئلہ تو اس کا علاج بس یہ ہی ہے کہ آپ کھل کر اپنے اندر جو بھی آپ کے جذبات ہیں جو آپ کی پریشانیاں ہیں جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں وہ آپ کسی نہ قصے کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں خدا کے لئے کوئی نہ کوئی زندگی میں ایسا دوست ایسا کوئی رشتہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں جس کے ساتھ آپ سب کچھ کہہ دیں آپ کو کچھ بھی بولتے ٹائم سوچ رہا نہ پڑے کہ میں اس کے سامنے یہ بات کروں یا نہ کروں اگر آپ کو رونا بھی ہے تو آپ اس انسان کے ساتھ بیٹھ کے رو سکتے ہو اس کے گلے لگ کے رو لو اپنے دل کی جو بھڑاس ہے نا وہ نکال دو لیکن اس طرح سے اپنے اندر جمع کرتے 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 وہ اتنا شدید وہ ہو جاتا ہے نا آپ کی مطلب اتنی آپ عذیت میں آ جاتے ہو کہ پھر آپ کو بس ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں تو خدا کے لئے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جذبات کا اپنے دکھ کا اپنی فیلنگز کا اظہار کر لیا کریں یہی زندگی ہے اور زندگی بہت قیمتی ہے یہ ڈپریشن کو ہمارے موشل سے ختم کریں پلیز یہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو کھا رہی ہے ہاں جی تو بہت ہم کہہ رہے تھے ڈپریشن کی پتہ کیا کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے شاد مجھے بھی ڈپریشن ہو رہا ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے بہت رونا آتا ہے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے میں زندگی جب ہوں تھک گئی ہوں بتاؤ سب کچھ ایسے لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سب کچھ اچھا ہے بہتر ہے الحمدل اللہ الحمدل اللہ لیکن پھر ابھی کیونکہ کیونکہ میرے پاس کوئی میرا ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں اپنا ہر بات شیئر کر سکوں میری بیس ٹھینڈ میری امی ہے اور میں امی کے ساتھ نہ بیٹھ کر اس طرح ہاری باتیں نہیں کر سکتی مطلب اپنی دکھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ امی خود پریشان ہو جائیں گی تو امی کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی اور میری کوئی بیس ٹھینڈ نہیں ہے میری کوئی بہن نہیں ہے فرنڈ ہیں میری بیس ٹھینڈ لیکن ظاہر ہے وہ ایسی ہیں جو کہ اپنے اپنے گھر میں بیزی ہیں ان کے پاس موپائلز بھی نہیں ہوتے جو کہ ان سے ہر بات کر سکوں ہر کوئی اپنی زندگی میں بیزی ہے اتنا کہ کسی کے پاس اتنا رشاید تائم ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی دکھی دکھی باتیں سنیں تو اس کا پھر حل بتائیں میں کیا کرتی ہوں اس کا حل ہی کی ہے کہ آپ یا تو اللہ تعالی کے ساتھ بیٹھ کے رولیں ساری دل کی باتیں جو اللہ تعالی سے بولتے ہیں جو بھی آپ کا ڈپریشن ہے جو آپ کی دماغ میں کوئی بات آڑی ہوئی ہے جو آپ کو پریشان کری ہے جو آپ کو ڈپریس کری ہے آپ اللہ تعالی سے بولتے ہیں بتائیں ہم لوگ کے سامنے بولیں گے نا تو لوگ سن تو لیں گے لیکن وہ کوئی ہرنے ہی نہیں کہا سکتے ہیں اور الٹا ہماری ہم کمزور ہو جائیں گے ہم کمزور ہو جائیں گے ان کے سامنے ہم کسی کے سامنے رو دیں گے یا اپنی تائم جو ہوتا ہے اس طرح بندہ بہت کمزور ہوا بیٹھا ہوتا ہے ہم کسی کے سامنے اپنے سب کچھ شیئر کر دیتا ہے تو اگلے کے سامنے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی کے سامنے تو اللہ تعالی ایک تو آپ کی سننے کے بعد اللہ تعالی اس کا حل بھی کوئی ایسا بسیلہ بنائے گا اللہ تعالی کہ اس چیز کا حل بھی نہیں کلائے گا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کہ آپ اور قریب ہو جاؤ گے اور اللہ تعالی کہ سامنے آپ اور زیادہ سٹرونگ بن جاؤ گے آپ اللہ تعالی کی نظر میں کمزور نہیں بناو گے تو سب سے بیسٹ طریقہ تلیل ہے اور میں بھی ایسے کرتی ہوں ہمارا کر اسے بے بات نہ بنے اور اس کے بعد بے اگر تھوڑا دل کچھ بھاری پنسا ہو تو میں تو اپنی ویڈیو میں بھی رو لیتی ہوں ہے نا کیونکہ آپ سب لوگ میرے پیسٹ فرنڈ ہیں آپ سے بات کریں جب سے میں نے یوٹیوب شروع ہو گیا تو آپ مجھے بڑا اچھا لگتے کہ جو بھی میرے دل میں باتیں ہوتی ہیں جو میں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی پہلے تو اب میں اپنی ویڈیو میں بھول دیتی ہوں اور پھر میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی کوئی ایسا ذریعہ ڈھونے جس میں آپ سب کچھ بھول دیا کریں دل اپنا ہلکا پھلکا کر دیا کریں دپریشن کو آپ نے ختم کرنا ہے بہتنا ڈپریشن آپ کو ختم کر دیگا ہے نا تو بس اسی اچھی بات کے ساتھ آج کا بلوگ بھی انڈ کرتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے پیاروں کے ساتھ سکت اپنے شیئر کریں اور زندگی ایک بار ملتی ہے اس کو اس طرح سے ختم نہ کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کو ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پوچھنا بھی آئے کہ میں نے چھو تجھے زندگی دی تھی تو نے اس زندگی کا کیا کیا تو ہمارے پر جواب ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کوشش کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت دی ہوئی ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں بس اسی اچھی دعا کے ساتھ آج کا بلوگ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں آپ سے نئے بلوگ کے ساتھ اپنا بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ